ہاتھوں کے جوڑ پر بہت اچھے سے اور اس کو نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے کرتے جانا ہے اس کا مساج کرتے جانا ہے اچھی طرح سے درہ تسلی کے ساتھ یہ ایک دفعہ آپ نے یہ پروسس بہت اچھے سے کر لیا نا تو پھر ڈیلی آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی پھر آپ ایک دو منٹ میں کر کے اس کو فری ہو جائیں گی اور آپ کو ریزلٹ ملتا رہے گا دیکھیں مہنگی بھی اتنی نہیں ہے اور ریزلٹ بھی بہت اچھا مل رہا ہے ایک دفعہ میں پانچ منٹ میں مجھے اتنا ریزلٹ مل گیا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کو دو گھنٹے دیں گے تو کتن زبردست ریزلٹ آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی شہل ہوں کہ آپ لوگوں کے کمینٹس جو ہیں وہ میں نے فری کر دیا ہیں پھر بھی اگر کچھ لوگوں کے کچھ دوستوں کے کمینٹس رہ گئے ہوں تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ مجھے دوبارہ سے جو ہے نا وہ میسیج کر دینا کیونکہ سمٹم میں نے بتایا کہ میسیجز جو ہے آپ لوگوں کے سپیم میں چلے جاتے ہیں میرے سامنے نہیں آتے تو اس وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں ادروائز جو ایک دو دن میں نے کمینٹس لیٹ کی ہیں وہ میں نے آج پورے کر دی ہیں ٹھیک ہو گیا وہ بھی طبیعت کی وجہ سے میں نہیں کر پائی ادروائز میں وہ بہت جلد فری کر دیتی چلیہ جو باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں میں نے بہت سار آپ لوگوں کا ٹائم لے لیا ہے اب ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں جس میں میں آپ لوگ یہ کہوں گی کہ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے کتنی پیاری بات ہے کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا اچھا لیسن ہے اس میں کہ بعض اوقات ہم لوگ تو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ گنے گار ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گناہ نہیں کرتے ہوں گے تو یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارا گناہ بڑا ہے ہم کس طرح سے توبہ کریں کس طرح سے معافی مانگیں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلیں اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین ہونا چاہیے عقید ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ سے گر چھوٹا سا بھی آنسو گرانا شرمندگی کا ندامت کا یا توبہ کا تو پھر آپ کا کتنا بھی بڑا گناہ ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور معاف فرما دیں گے آپ کو یقین ہونا چاہیے عقید ہونا چاہیے چلیے جب مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اور سب سے بیسٹ اور مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے فیڈبیک لازمی دینی ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور جو ویڈیو میں کمیاں کتائیاں ہیں چھوٹی موٹی سمٹم لائٹنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے کیمریکہ ایشو آ جاتا ہے یا ابھی لوگوں کو پتا ہے جو ریگولر ان کو پتا ہے کہ ابھی تقریباً چار پانچ ویڈیوز ہی میں لائب لے کے آئیوں میں بہت اچھے طریقے کے ساتھ لائب آنا چاہتے ہوں تو ایسا ٹائم لگے گا تو اس میں جو غلطی ہیں اس کو آپ لوگ معاف کر دیجئے اگنور کر دیجئے اور دعا کریے کہ میں بہت جل جانا وہ اچھے ریزلٹ کے ساتھ اور اچھے اچھی ریمیڈیز کے ساتھ حاضر ہو جاؤں آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے اپنی خوبصورتی کا اور صحت کا تو لازمی خیال رکھنا ہے اور مجھے آپ لوگوں نے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میری صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے کومنٹس بھی لازمی کرنی ہے اور اپنے زیادہ نہیں تو ایک فرینڈ کے ساتھ آپ نے اس ریمیڈی کو لازمی شیئر کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ہے تاکہ ان تک بھی یہ پہنچ سکے بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے میں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ سستی چیزوں سے بھی فائدہ مل سکتے ہیں تو لیجئے اب اس سے پہلے کہ آپ لوگ غصہ کر جائیں جلدی سے مجھے اجازت دے دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی